بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انک انت السمیل علیم سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم سلوات پڑے محمد اللہم سلوات پڑے محمد اللہم سلوات پڑے محمد وفی کل شاء وليان وافدان وقائدان والاسر ودلیلان وآنا حتا تسكنه عرضك طوال وتمجزه فيها طبيل سلوات پڑے محمد یا صاحب الزمان خجائی منامد امگدائی یعنی اے امام زمانہ آج کی رات موجود میں آپ کے در پہ فقیری کرنے آیا ہوں مولا آج شب جمعہ ہے شب مخصوص زیارت امام حسین ہے جب عام مومن کے لئے جارت حسین شب جمعہ مستحب ہے یقینا آپ آج کی رات کربلا موجود ہوں گے مجھے نہیں پتایا کس جگہ پہ موجود ہیں شاید اللہِ زینبی آپ موجود ہیں یا شاید رأس الحسین کے مقام موجود ہیں یا شاید نہر فراد کے کنارے اپنے چچا عباس بگریا کر رہے ہیں مولا شب جمعہ ہے شب توبہ ہے میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ اللہ کی دربار میں اٹھاؤ آج کی رات میرے ہاتھوں کو نہ دیکھئے آپ کو واسدہ عباد کے کٹے ہوئے بادوں کا آج کی رات میری گنہگار آنکھوں کو نہ دیکھئے آپ کو واسدہ ان آنکھوں کا کہ ایک آنکھ میں تیر لگا تھا دوسری آنکھ میں خون بھرا تھا آج کی آج کی رات میری گنہگار زبا کو نہ دیکھئے آپ کو واسدہ علی اصغر کی خوشگ زبا کا آج کی رات میرے گنہگار بدن کو نہ دیکھئے آپ کو واسدہ اس زخمی بدن کا جس پہ گھوڑے توڑتے رہے اور بہن فریاد کرتی رہے کہ امہ زہران چکیاں بیس بیس گھبالا مولاگر زحمت نو تھوڑی دیر کے لیے ہماری مفل میں دشریف لائے یہ راتیں آپ کی دادی دہرا کی راتیں آپ نے خود فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسدہ نہ دیا کرو مولا مولا میں گناہوں کی دلدل میں پسا ہو آپ کو واسدہ اس جلے ہوئے دروازے کا آپ کو واسدہ حسین مولا کی یتیمی کا آپ کو واسدہ حسین مولا کی گریے کا آپ کو واسدہ علی کے رونے کا آج کی رات میرے سارے کو نہ بخش دیجئے بلندہ بات سے یا غفارہ یا غفارہ یا غفارہ یا غفارہ سب ملکے یا غفارہ یا غفارہ یا غفارہ یا غفارہ یا غفارہ کہا ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے معصوم امام فرماتے ہیں توبہ کرنے سے فیلے اللہ کی نعمدوں کو یاد کرو اس نے تجھے انسان بنایا پھر مسلمان بنایا پھر تیرے دل میں سیدہ کی محبت سے نبازا کتنا کریم ہے فرما اگر تیرے کناہوں کا بتا تیرے ماں باپ کو چل جائے وہ کبھی تجھے گھر کے اندر بھی نالے دے لیکن کتنا کریم ہے وہ تیرے سارے گناہوں کو جانتا ہے پھر بھی اس نے تجھے اپنی توبہ کی معفض میں تجھے بلایا فرمایا خدا کی آواز آتی ہے گناہگار مجھے تیرے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تصویر سے بھی زیادہ پسند ہے اے خدا تو نے بلایا میں تیری دربار میں آیا کب پہلے اس کی نعمتوں کو یاد کرو اس نے تجھے کن کی نعمتوں سے نواز پھر اپنے گناہوں کو یاد کرو تو نے نعمتوں کے بدلے میں اللہ کے گناہ کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دعا رسم Nou رسم روس ر hvis رسم جبروتکاللتی غلبت بها کلا شای وبعزتکاللتی لا یقوم الها شای وبعظمتکاللتی ملعات کلا شای وبسلطانکاللتی علا کلا شای وبوجیکالباقی بعد فنائے کلا شای وبعزمائیکاللتی ملعات ترکانا کلا شای وبعلمیکاللتی عہوطا بکلا شای وبنور وجیکاللتی اداع لہو کلا شای سب ملکے بلند آباس یا نورا یا خدا یا نورا یا نورا اے خدا تو نور ہے تو قدوس ہے یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اب اپنے گناہوں کو یاد کرو اس نے تیرے اوپر کتنی کتنی نعمتیں کی لیکن تُو نے نعمتوں کے مدلے میں کیا کیا فرمایا مومن پہ اگر بلاتی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر مومن کے گھر میں پریشانی آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے فرمایا ایک ہے گناہ کو یاد کر کے رو جا کرو اللہم اغفر لی ازنوب اللہ تیدہ دکل عصا اے خدا میرے وہ گناہ بخشتے جن کی وجہ سے عزت پامال ہوتی ہے اللہم اغفر لی ازنوب اللہ تیدہ دکل عصا اے خدا میرے وہ گناہ بخشتے جن کی وجہ سے بدبختیاں نازل ہوتی ہے اللہم اغفر لی ازنوب اللہ تیدہ دکل عصا میرے وہ گناہ بخشتے جن کی وجہ سے تیری آتی ہوئی نعمتیں باپی جاتی ہے اللہم اغفر لی ازنوب اللہ تیدہ دکل عصا اے خدا میرے وہ گناہ بخشتے جن کی وجہ سے میری دوائے قبول نہیں ہوتی اللہم اغفر لی ازنوب اللہ تیدہ دکل عصا اللہم اغفر لی ازنوب اللہ تیدہ دکل عصا ملو فرما دے گناہ گار تجھے دو تیرے گناہ بھی یاد نہیں ہے جب سے بالے ہوا آج تک تُو نے کتنے کتنے گناہ کی ہے تو ایک مرتبہ ایسے توبہ کرو اللہم اغفر لی ازنوب اللہ تیدہ دکل عصا رب علیقا بذکر و تشفیعو بک جاہ الان و سر و سلوکا بجودک انتو دنیا نی من قربه و انتو زینی شکرک و انتو الہمنی ذکرک اللہم اینی اسحالوکا سالخا دل متزلزل خوشع اے خدا مجھے ہر حال میں اپنا راضی بندہ بنا مجھے اپنا شکایت والا بندہ نہ بنا یہ مقام جس کا ذکر مولا کرتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں راضی بندہ بنا یہ نہ ہو کہ اگر تُو نعمت دے میں تیرا شکر ادا کروں پر اگر تُو بیماری دے اگر تُو فقر دے اگر تُو پریشانی دے تیرا بندہ تُو سے روٹھ کے چلا جائے میں کہوں ایسا راضی بنا جیسا تُو نے کربلا میں زینب کو راضی بنایا ہمیشہ زبابے کی جملہ تھا رزن برزا اب باز کے کٹے ہوئے بازو دیکھے کہ زینب تیری رضا پہ راضی ہے قاسم کے لاش کے ٹکڑ دیکھے کہ زینب تیری رضا پہ راضی ہے دشد کربلا پہ حسین کا چھلنی لاشا دیکھا نگاہ آسمان کی طرف بلند کی کہ زینب تیری رضا پہ راضی ہے چادر چھینی گئے کہ زینب تیری رضا پہ راضی ہے زکینہ آیا کہ چہرے پہ تماشوں کے نشان دیکھے کہا خدا زینب تیری رضا پہ راضی ہے فضا کہتی ہے ہر بی بی کو دلاسہ دینے والی یہ ام المسائب اس لیے ہیں کیونکہ بچپن سے اس بی بی نے مصیبت ہے دیکھے جب چار برس کی تھی اممہ کی ٹوٹی بس لیا دیکھے ٹوٹا ہوا بازو دیکھا جب جوانی آئی تو بابا علی کا زخمی زر دیکھا نبی بابا شہید ہوئے تھے یہی بی بی زینب تھی جس نے تشت میں حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے جب جنازہ گھر میں واپس آیا اپنے ہاتھوں سے حسن کے بدن ستیر نکالے بڑی فیرست ہے مصیبتوں کی جب کربلا میں آئی کبھی اکبر کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا کبھی آنا محمد کے لاشا لیکن روایت بڑی سخت ہے کہتے ہیں کیا رم اور رم کو بی بی کو اونٹھوں پہ بٹھایا گیا جب زمین کربلا سے گزارا گیا نگا حسین مولا کے لاشے پہ پڑی جب نہیں آواز آئی ہوگی بہن زینب تُو نے حسن کے جنازے سے ٹیر نکال تھا زینب کیا حسین کے بدن سے ٹیر نہیں نکالوگی آواز دیکھر کہو گا حسین نکالو تو کیسے نکالو اوہ میرے ہاتھ پسے گردن سے بند اے خدا ایسے راضی بنا جیسے تُو نے بی بی زینب کو راضی بنا ایسے عمل مسائب نہیں ہے عزا کہتی ہے جب بھی خیمہ میں کوئی لاشا آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب جاتی تھی اکبر پہ نوہ پڑا قاسم پہ نوہ پڑا کبھی بچے کی ماں کو لاشوں کے قریب جانے نہ دیتی رو کے کہتی قاسم کی ماں برداشت نہیں کرے نندے سے علی اصغر کا لاش آیا امام حسین نے ماں کو آواز نہیں دی خیمے کے در سے کام محفظہ آیا بین زینب کو بلانا ہر لاشے پہ جاتی ہیں پہلے خود نوہ پڑتی ہیں ماں کو دل آزا دیتی ہیں لیکن فضہ کہتی ہیں عجیب منظر تھا جب خیمہ میں دو ننے سے لاشے لائے گئے اونہ محمد کے لاشے فرماتی ہیں مجھے کہیں زینب نظر نہیں آئی ہر بی بی کو دل آزا دینے والے جب اپنے بچوں کے لاشے آئے ہیں کہیں بی بی زینب نظر نہیں آئی فضہ کہتی ہیں جیسے خیمے میں گئی بی بی کو بلانے کے لیے میں نے کیا دیکھا سر کو سجدہ میں رکھا ہے رو کے کہہ رہیے الحمدللہ اے خدا تیرا شکرہ تُو نے زینب کی قربہ لے قبول کے فضہ کہتی ہیں میں نے کہا بی 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 بچوں کے لاشے آئے ہیں کہ جیسے بچوں پہ آئے ہیں زینب نے بچوں کو تکا تک نہیں بچوں پہ دوسری بی بیاں رو رہی ہیں لیکن زینب نے گریا نہیں کیا قافلہ کربلا سے کوف چلا پورے راستے میں بی بی زینب کبھی اکبر کا ماتم کرے کبھی قاسم کا ماتم کرے کبھی حسین پہ گریا کرے کبھی عباس پہ گریا کرے فضہ فرماتی ہیں پورے سفر میں بی بی زینب نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا بھی نہیں یہاں تک کہ قافلہ شام میں پہنچا پورے سفر میں کبھی بچوں پہ گریا نہیں کیا جب رہائی کا وقت قریب ہوا ظالموں نے زندان میں کٹی ہوئی گرد نے لائی جب حسین کا سر آیا زینب نے گودی میں لیا ساری بی بیاں گریہ کرنے لگی جب علی اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود میں لیا علی اصغر کا سر آیا رباب نے گودی میں لیا لیکن فضہ کہتی ہیں دو کٹی ہوئی گرد نے آئی زینب کبھی اکبر پہ روئے کبھی قاسم پہ روئے سر لانے والا انتظار میں تھا ابھی اس کی ماں اے گی سروں کو گودی میں لے گی لیکن بی بی زینب آگے نہ بڑے سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے فضانے کا مجھے دو یہ میرے بچے ہیں ننی سی گردنے لے گا بی بی زینب کے قریب گئی فضانے کہتی ہیں بی بی میں کربلا سے دیکھ رہی ہوں پورے سفر میں آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا بی بی کیا اپنے بچوں سے ناراض ہو ماں ہو بچوں کو گودی میں لے لو روکے گا محفظہ میں زینب میں علی کی بیٹی ہوں او زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لے دے کوفے میں بچوں بے نہیں روئی کربلا میں بچوں بے نہیں روئی زندان شام میں بچوں بے نہیں روئی قافلہ واپس کربلا پہنچا تظور کرو کیسے کربلا میں زیارتِ حسین کیا کرتے ہو سب سے پہلی زائرہ بھی بھی زینب ہے حسین کی خبر کی زیارت کی اکبر کی خبر کی زیارت کی حسین مولا کا نوہاں پڑا اکبر کا نوہاں پڑا لیکن فضا کہتی ہے زینب نے بچوں کا بات اب نہیں کیا قافلہ واپس مدینہ پہنچا بی بی زینب نے کہا بچہ زین لابدین اگر اجازت دو میں نانا کی زیارت کرنا چاہتی ہو اجازت ملی نانا کے روزے پہ گئیں سب بی بیوں کو کہا روزے سے باہر چلی جاؤ میں نانا سے اکیلی ملوں گی روزے کے دروازوں کو بند کیا بڑی حسرت سے نانا کی خبر کو دیکھا کہا نانا مجھے پہچانو میں تیری زینب ہوں او نانا بڑی دور سے آئی ہو پوچھو گے نئی زینب کیا لائی ہو سر سے چادر کو اتارا کلائیوں سے کپڑا ہٹایا او نانا تیری امت نے میری چادر چھینے او نانا میری کلائیاں دیکھو او نانا شمر نے مجھے تادیان مارے او نانا میرا حسین مارا گیا میرا اکبر مارا گیا لیکن زینب نے بچوں کا نام نہیں لیا یہ زینب ہے علی کی بیٹیا ہے نانا کے روزے سے بہر آئی سیدھا جنت البقی گئی ٹوٹی ہوئی قبر زہرہ پہ آئی روایت کے جملے آئے اممہ کو زینب نے لمبے مسائب نہیں سنائے ایسا کام کیا قبر زہرہ پہ زلزل آیا جیسے اممہ کی غبر میں گئی زینب نے خون بھرا گرتہ ماں کی قبر پہ رکھا ایک مرتبہ قبر میں زلزل آیا زینب گرتہ ہٹا لو روکے گا اممہ تُو نے گرتہ برداشت نہیں کیا اوہ میں نے ستر قدموں سے شمر کو حسین کے سینے پہ دیکھا اممہ مجھ سے پوچھو زینب پہ کیا گزرے لیکن ماں کی قبر پہ بھی زینب نے بچوں کو یاد نہ کیا کسی نے پیغام دیا بی بی گھر چلیے عبداللہ بلا رہے اب زینب گھر جائے تو کیسے جائے سوچ رہی ہے عبداللہ پوچھیں کہ زینب میرے اونو محمد کا کیا ہوا اللہ جانے زینب کیا سوچ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی رواجت کے جملے جیسے گھر کا دروازہ کھولا سہن میں عبداللہ بیٹھے تھے نگاہ بی بی زینب پڑی عبداللہ نے کہا بوڑی خاتون رک جا میری بی بی گھر پہ موجود نہیں ہے روکے کہ عبداللہ تُو نے بھی نہیں پہچالا انا زینب ارے عبداللہ میں ہی زینب ارے میرا حسین مارا گیا ارے عباس جیسا بھائی مارا گیا جو زینب کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی جو زینب شام میں بچوں پہ نہیں روئی جو زینب نانا کے روزے بے بچوں پہ نہیں روئی جو زینب ماں کی قبر بے بچوں پہ نہیں روئی لیکن ایک جملہ کہنے دیجئے کتنا صبر کرتیں زینب کے دل میں بھی ایک ماں کا دل تھا جیسے گھر کے سین کو دیکھا زینب زینب کے بچوں کی آدھانے لگے یہی وہ زینب تھا جس میں بچے کھیلا کرتے تھے لیکن زینب نے عبداللہ سے کچھ نہ کہا ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا زینب کو دو ننے سے مسلے نظر آئے مسلوں کو سینے سے لگایا روکے کا بچوں اب ماں کا دل نہیں لگتا اے خدا اب زینب کو بھی اٹھا لے اے خدا اے خدا مجھے ایسا راضی بنا جیسا تُو نے زینب کو راضی بنایا مجھے ہر حال میں اپنا متوازے بندہ بنا اللہ ہم سآل سآل من اجدت فاقت وانزل بکا اندہ شدائد حوجت وعدم فیما اندکہ رغبت اللہم عدم سلطانکہ وعلى مكانک وخفی مکروكا وذہرامروك وغلب قهروك وجرت قدرتوك وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِلْحُكُومَتِ اے خدا گنہکار کتنا بھی بھاگے ساٹھ سال ستر سال تجھ سے بھاگے گا لیکن کوئی تیری حکومت سے بھاگ سکتا حسین کا قاتل سمجھتا تھا میں بھاگ جاؤں گا ابن ساتھ سمجھتا تھا میں بھاگ جاؤں گا لیکن معصوم فرماتے ہیں کتنا بھاگوں گے ایک دن آئے گا تیری نگاہ ملک الموت پر پڑے گی جس دنیا کی خاطر تُو نے اپنے رب کو بھلایا یا مال یا دولت یا گھر سب کو جیاں رہ جائے گا مٹی کے منوں کے نیچے تجھے دفن کر دیا جائے گا اللہم الا اجدو لزنو بغافرا وَلَا لِقَوَائِهِ سَطْرَةً وَلَا لِجَيَّن مِنْ عَمَلِيَ الْقَبِیِهِ بِالْحَسَنِ مُبَدْدِلَ الْغَيْرَكِ لَا إِلَّا 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 سُبْحَانَكَا وَبِحَمْدِي اے خدا اگر میرے گناہوں کو کوئی نیکیوں میں بدل سکتا ہے وہ تو ہے اگر میرے نام آیا مال کو کوئی گناہوں سے مٹا سکتا ہے وہ تیری ذات ہے میں تیری دربار میں اقرار کرنے آیا ہوں میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا لیکن اے خدا میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا اگر گناہ بھی کیا میں نے قفلت میں گناہ کیا سب ملکے بلند آواز سے ظلم تا نفس سے ظلم تا بلند آواز سے ظلم تا ظلم تا اے خدا میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا عزیزو ایک جبا بڑا گنہگار چھ لیکن اس کے اندر ایک اچھی عادت چھ اپنی ماں کا بڑا احترام کرتا چھ ماں بیٹوں کو بڑی پیاری ہوتی ہے ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا شدید بیمار پڑ گئی اس کی با سرانے آ کر بیٹھ ماں کہتی ہے میرے لال پوری زندگی تُو نے مرضی سے گزاری کبھی گناہ کرتا رہا کبھی نشا کرتا رہا کبھی غلط دوستوں کے ساتھ چلتا رہا میں تجھے منع کرتی تھی لیکن تُو نے میری ایک نہ سنی اب تُو میں جانے والی ہے میرے لال اب تُو میں مرنے والی ہے بس میری ایک وسیعت میں ضرور عمل کر رہا اگر عمل نہیں کرو گے میں اپنا دودھ تجھے معاف نہیں کرو گے کوئی آق کر دوں روکے کہنے لگا ماں جو کہو گی میں کروں گا کہتی ہے میرے لال ہمیشہ جب بھی تیری نظر حسین کے نام پہ پڑے کسی بھی ایسی چیز پہ پڑے جس کی نسبت حسین سے تیری نگاہ عالم پہ پڑے تیری نگاہ حسین کے نام پہ پڑے جب بھی نظر حسین پہ پڑے سینے پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اس نے کہا ماں جب تک زندہ ہوں اس وضیعت میں عمل کروں گا یہ جوان کہتا ہے میری ماں مر گئی جب بھی سفر میں ہوتا تھا کہیں جاتا تھا دور سے علم پہ نگاہ پڑتی تھی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کبھی مولا حسین کے نام پہ نظر پڑی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اس کے دوست کہتے ہیں کسی حادثے میں اس کی موت ہو گئی کئی دنوں کے بعد اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا کیا دیکھا یہ عالم برزخ میں نعمتوں سے مالا مال ہے پوچھا ہے دوست تو تو بڑا گنے گار تھا کہتے ہاں میں بڑا گنے گار تھا جب بدن سے روح نکلی عالم برزخ میں پہنچا ملائکوں نے میرا نام یا مال دیکھا حکم دیا میرے آتھوں میں زنجیریں باندھی جائیں پاہوں میں زنجیریں باندھی جائیں عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھایا ہرکا چلے بدباق تُو نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی اب عذاب کا وقت ہے کہتے کرتا تو کیا کرتا پوری زندگی میں نے خطا کی پوری زندگی میں نے گناہ کی کہتا جب ملک الموت یہ ملائک مجھے ساتھ لے کر جا رہے تھا دور سے میدان برزخ میں مجھے ایک خیمہ نظر آیا خیمے کے اوپر علم لگا تھا علم پہ حسین کا نام لکھا تھا جو عادت دنیا میں ہو وہی عادت آخرت میں بھی ہوتی ہے میں نے کم ملائک کو زندگی گزر گئی ماں کی وزیعت پہ میں نے عمل کیا میرے ہاتھ بندے آئیں اگر اجازت تو میرے ہاتھوں کو کھولو میں آخری سلام اپنے مولا کو کرو کم ملائکوں نے مجھے اتارا زنجیروں کو کھولو میں نے سینے پہ آٹھ رکھا روتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا عبا عبداللہ اکبر کے بابا تجھ پہ میرا سلام ازغر کے بابا تجھ پہ میرا سلام دوست کو کہتا ہے پوری زندگی میں نے حسین کو سلام کیا پر میں نے کبھی جواب نہیں سنا کہتا ہے جیسے سلام کیا خیمے سے پردہ ہٹا امام حسین خیمے سے باہر آئے مجھے گاوہ علیکہ سلام تجھ پر بھی حسین کا سلام کہتا ہے اگر پتا ہوتا ہے اسا امام میں کبھی اس کا دل نہ دکھاتا امام حسین نے ملائکوں کو اشارہ کیا اسے میرے قریب لے کر آو کہ مجھے قریب لے کر گئے مولا نے سر سے پاؤں تک دیکھا آتوں میں زنجیرے پاؤں میں زنجیرے ملائکوں کو کہا اس کا نام آیا مال لو کہ حسین مولا نے جیسے میرا نام آیا مال دیکھا کناہوں سے بھرا تھا کہتا ہے دوست جیسے حسین نے میرے کناہوں کو دیکھا گویا میرے مولا کا سر جھک گیا ایک مرتبہ مجھے دیکھا کہا تو تو میرا تھا پھر تیرے نام آیا مال میں تنے گناہ کیوں ہے یہی دعا ایک کمیل کا جملہ جبان دھو رایا روکے گا مولا ظلم تو مولا میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا کیونکہ میں جاہل تھا اگر پتا ہوتا یہ عالم برزاغ یہ حساب کتاب ہے کت دوبارہ حسین نے میرے نام آیا مال کو دیکھا دیکھنے کے بعد نگاہوں کو آسمان کی طرح بلند کیا ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اغفر ہو بے حق تیل حسین آئی خدا اسے حسین کے صدقے میں بگج دے مولا حسین ہم بھی بڑے گناہگار ہم بھی بڑے زتاکار مولا آپ کو واسطہ آپ کی امہ لہرہ کا آج کی رات ہمارے عقبے بھی دعا کیجئے سب ملکے بلند آباس ظلامتو نفسی ظلامتو سب ملکے ظلامتو نفسی ظلامتو وَتَجَرَّتُوا بِجَهْلِ وَسَگَنْتُوا الٰا قَدِی وَذِكْرِ كَلِي وَمَنْ نِكَالَي اللہم مولای کم من غبی سترتا وَكَمْ مِنْ فَعْدِهِن مِنَ الْبَلَاعِ عَقَلْتَ اے خدا تُو نے کتنے میرے گناہ لوگوں سے چھپائے تُو بلاء نازل کر سکتا تھا پر تُو نے میرے گناہوں کی وجہ سے بلاء نازل لیکی وَكَمْ مِنْ عِسَارٍ وَقَئِتَا وَكَمْ مِنْ مَكْرُوحٍ دَفَاتَا وَكَمْ مِنْ سَنَائِن جَمِيلٍ لَسْتُ لَهُ اَهْلًا نَشَرْتُ تُو آئی سوء عمل وفعالي وَلَا تَفْضَهْنِي بِخَفِيَّ مَتْلَاتَ أَلَيِّ مِنْ سِرِّي وَلَا تَعَجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَوَمِلْتُهُ فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوءٍ وَفِحْلِي وَإِسَاعَتِي وَدَوَامِ تَفْرِيْتِي وَجَهَالَتِي وَكَثْرَةِ شَبَاتِي وَغَفْلَتِي وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعْزَّةِ كَلِيفِي كُلِّ اللَّهُ وَلِرَأُوفًا وَعَلَيَّا فِي جَمِيعُ الْأُمُورِ يَطُوفًا اے خدا وہ گناہ جو میں نے تنہائی میں کی وہ گناہ جو میں نے شہوت میں آکر کی وہ گناہ جو میں نے غفلت میں آکر کی تجھے تیری عزت کا واسدہ کبھی میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پہ عذاب نازل نہ کر رہا اے خدا مجھ پہ ہمیشہ مہربان رہنا میرے گناہوں کو بغشنا کیونکہ تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے تیرے علاوہ میرے پاس کوئی اور در نہیں ہے علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی امیر کسی فقیر کو کہے فقیر میرے تر پہ آہ میں تجھے خیرات دوں گا فقیر ہے امیر کا جب بلاو آئے گا پیچھے چلا جائے فقیر امیر کے پیچھے پیچھے جائے جب امیر کے در پہ پہنچے امیر کا ہے فقیر واپس چلا جا میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا یہ فقیر ہے کچھ کر تو نہیں سکتا لیکن ایک جملہ تو بول سکتا ہے امیر اگر دینا نتا تو در پہ کیوں گھلایا میں کہوں گا خدا دنیا سو رہی ہے یہ تیرے بند تیرے در پہ کھڑے اگر ہمیں بخشنا نہ دیں تیرے دینا نتا تو 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 موسیقی 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 فرما ورقت جلدی میری کمزور کھال پر رحم فرما ودقت عدم میری کمزور ہڈیوں پر رحم فرما یومن بدا خلقی و ذکری و تربیت تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا تو مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے میں تیرا کتنا کمزور بنا ہوں تو جانتا ہے میں دنیا کی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتا میرا بدن گرمیوں میں گرمی کو برداشت نہیں کرتا سردیوں میں سردی کو برداشت نہیں کرتا میں تیرا کمزور بنا ہوں اب تو ہی بتا تیرے جہنم کی آنکھ کو کیسے برداشت کروں گا تو ہی بتا تیرے فشار قبر کو کیسے برداشت کروں گا تو ہی بتا میں تیرے عذاب کو کیسے برداشت کروں گا یا الہی و سیدی و ربی اتراک موذبی بنار بعد توید و بعد من تبا علی قلبی میں المعرفت و لحجبی لسانی میں ذکر و تغدو زمیری میں لب بعد صدق اطرافی و دعائی خادعا لربومیت ای حالت ان تکرم آمنان تو دیا من رب بیتا او تو باعد من ادنیتا او تو شغل دا من آبیتا او تو سلیم الى الولائی ملک فیتا براہمتا و لید شریعا سیدی و الائی و مولائی اے خدا تو جانتا ہے میرا بدرن صحیف ہے کیسے ممکن ہے تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ دعائی کو محل پڑ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ تیری دربار میں رو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے تیرے بندے کے دل میں تیری بڑی محبت ہے کیسے ممکن ہے تو اس بندے کو جہنم میں ڈالے اتو سلیم النار علا وجوہ ہے خرط لازمت کا ساجدہ کیسے ممکن ہے یہ بندہ جو نمازوں میں تجھے سجدے کرتا ہے تو اس کے ماتے کو جہنم میں ڈالے وَعَلَى عَلْ سُنِي لَتَقَدْ توحید کا صادقہ جس کی زباب تیرا نام ہے تو اسے جہنم میں ڈالے وَعَلَى قُلُوبِنِ تَرَفَتْ بِلَا عِيَتْكَ مُحَقِقَةَ جن دلوں نے تیری ربوبیت کا اقرار کیا تو ان دلوں کو کیسے جہنم میں ڈالے گا مَاہَا قَضَ زَنُّو بِي میرا خدا ایسا نہیں ہے میرا خدا بڑا کریم ہے میرا خدا بڑا رحیم ہے وَعَلَى اُخْبِرْنَا وَفَضْلِكَانْكَ مولا فرماتے خدا ہم نے جو سنا تیرے کرم کا سنا تیرے فاضل کا سنا سب مل کے بلند آباس یا کریمہ یا رب یا کریمہ بلند آباس یا کریمہ یا رب یا کریمہ خلو سے دل سے یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ تھوڑی دیر کے لیے جو جو مومن سجدے میں جا سکتے ہیں سجدے میں چلے جائے تاکہ کیفیت بیدا ہو اللہ کو بول سکے اے خدا یہ ماتہ ابھی سجدے میں ہے یہ وجود ابھی سجدے میں ہے یہ بدا نبی سجدے میں پڑا ہے اے خدا تو گوا رہنا اتنی سردی میں تیرا بندہ تیری دربار میں فقیر کرنے آیا ہے تو ہی بتا کیا اس بندے کو جہنم میں ڈالے گا جس کا سر ابھی سجدے میں پڑا ہے ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے اے خدا اگر ان بندوں کے سجدوں کو دیکھ کے بھی تجھے رحم نہ آئے میں تجھے ایک سجدے کا واصلہ دینا چاہتا ہوں آج کی رات ہم گنے گاروں کے سجدوں کو نہ دے تجھے حسین کے آخری سجدے کا واصلہ ایک مومن نے کہا مولانا میں لمبے لمبے سجدے نہیں کر سکتا میری کمر میں تکلیف ہے میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے میں نے کہا مومن تھوڑی دیر کے لیے مجھے سوچ کے بتا تیرا سر سجدے میں آئے پر تُو بوکھا تو نہیں ہے تیرا سر سجدے میں آئے پر تُو پیاسا تو نہیں ہے تیرا سر سجدے میں آئے پر کسی نے تجھے تلوار سے مارا تو نہیں کسی نے نوکے نزا سے تجھے مارا تو نہیں آئے خدا تجھے واسدہ حسین کے آخر سجدے کا کوئی تیروں سے مارتا تھا جیسے کچھ نہ ملا اس نے حسین کو پتھر مار نہ شروع کیا روایت کے جملے ہیں ظالم نے کیارہ ضربتیں چلائے جب ضربتیں چلے لگیں انبیاء موجود ہیں اولیاء موجود ہیں کہتے ہیں پہلی ضرب چلی آدم نے کامر لال میں نہیں دیکھ سکتا دوسری ضرب چلے نوح نے کہا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تیسری ضرب چلے ابراہیم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا چوتھی ضرب چلے جبرائیل نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا ضربتیں چلتی رہی انبیاء مو پھیرت رہے ملائک مو پھیرت رہے یہاں آخری ضربتیں چلے رسول خدا نے کا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا آخری ضرب چلے علی نے کا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا یا امام حسین کی آواز آئی مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے میں اکیلا رہ گیا ایک مرتبہ غبار اٹھا کالے برگے میں بی بھی آئے اپنے دامن کو پھلایا آجا میرے لال حسین تیری مال حرام موجود کہوں گا بی بی شکستہ پیلو لے کر کہا کہا جاؤگے کبھی کربلا کبھی کفا کبھی شرابی کا دربار اے خدا تجھے حسین مولا کے آخری سجد کا موز دو سجدوں سے سر کو بلند کرے سب مل کے بلند آواز یا کریمہ یا آرہ یا کریمہ بلند آباس یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا 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 کریمہ یا مولا یخفف عن اہلی لأنه لا یکون اللہ ان غضبکا و انتقامک وسخدکا وهذا ما لا تقوم له السمابات والارض يا سیدی فکیفلی وانا عبدکا ذعیفا ذلیل الحقیر المسکین المستکین یا الہی و ربی و سیدی و مولای لأی الامور اليک اشکم ولما منها ادجا و بکیف لأليم العذاب و شدت عملتو للبلاع و مدت فلئن سیرتنی فی الوقوبات ما ادائی و جمعتا بینی و بینہ لے بلائی و فرقتا بینی و بینہ حبار اے خدا میں کس کس جیس کی شکایت کرو کیا اپنے گناہوں پہ رو یا تیرے عذاب پہ رو یا ان بلائوں پہ رو جو تُو گنہگاروں پہ نازل کرے گا لیکن اے خدا تُو نے خود وعدہ دیا تُو جہنم کو اپنے دشمنوں سے مرے گا میں تو تیرا محبو آیت اللہ مدائری کا جملہ یاد رکھیے فرماتے اے خدا اگر تُو نے فیصلہ کیا اس گنہگار کو جہنم میں ڈالا جائے میں تیرے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا تُو میرا روائے اگر تُو کہے گا جہنم میں چلا جا لیکن اے خدا مجھے وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو تمہ چے مار وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے زہرہ پی آگ بھرا دروازہ گرایا ہاں میں بد ہوں بد سے بھی بتر ہوں لیکن میں آج کے حسین میں ازادار حسین کیا تیرے دشمان حسین گے نہیں کیا تیرا محب جہنم میں آیا یا الہی و سیدی و مولای و ربی سبر تو علا عذاب و قیمہ صبروں علا فراب اے خدا میں عذاب پہ تو صبر کروں گا لیکن بتا میں علی کی جدائی پہ کیسے صبر کروں میں حسین کی جدائی پہ کیسے صبر کروں میں تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں اپنی صبر تو علا حر نار میں تیری جہنم کی آگ کی گرمی میں صبر کر لوں گا لیکن حسین کی روٹھی ہوئی آنکھوں سے کیسے صبر کروں گا ہم کی فرز کنو فنان و رجائی افور کیسے میں نا امید ہو جاؤں جبکہ میں تیرے کرم کو جانتا ہوں مجھے تیری عزت کی قسم ہے سچی قسم ہے لائن ترکتنی ناطفن لدی جنہ علیکہ مہین اہل آز جیج اللہ ملی اگر تجھ انم میں بھی ڈالے گا میں وہاں سے بھی تجھے فریاد کر کے آواز دوں گا ولب کیا نبکہ الفاقدین ولو نادیا لکیا اینکل تیابلی الممنی میں وہاں سے بھی تجھے فریاد کر کے بلاؤں گا کیا کہوں گا سب ملکے بلند آباس ہے یا غیاثہ المزدقے سے یا غیاثہ بلند آباس ہے یا غیاثہ المزدقے سے یا غیاثہ یا حبیب قلوب صادقین و یا الہ العالمین افتراک سبحانکا یا الہی و بحمدک تسمع فيها سوت عبد المسلم سجن فيها بمخالفته وضاقتا معذابها ببعصيته وحبس بين طباقها بجرمه وجريرته و هو يضج إليک دجیج مومل لرحمته و يناديك بلسان اهل توحیدك و يتوسل إليک بربوبیته یا مولای فکیف يبقا في العذاب و هو يرجو موسلفا من حلمك و رأفتك و رحمتك و رحمتك و كيف تولمه النار و هو يعمل فضلك و رحمتك و رحمتك و كيف يهرقه له بها فانتا تسمع سوتا و تروبك انا و كيف يشتملو علیه دفیرها و انتا تعلما دعفا و كيف يتقلقلو بین طباقها و انتا تعلما صدقا و كيف تذجره زبانيتها و هو يناديك يا رب و كيف يرجو فضلك في ادغه من الله فتتركه فيها هیهات ما ذلك الذنبك و لا الماروف من فضله و لا مشبه لما عملت به المباحدين من بركب احسانك فباليقين يختأ لو لو ما حكمت به من تعذيب جاحدك و قضيت به من اخلاد مآده لجعلت النار كلها بردا و سلاما و ما كنا لأحد فيها مقرا ولا مقاما ما كنك هاد قدست سباؤك اقسمت ان تملأها من الكافرين من الجنت والناس اجمعين و ان تخلد فيها المعالدين و ان تجل ثناؤك قلت مبتدئا و تتولتا بالعلم متكرما افمن كان مومنا كمن كان كافرا افمن كان مومنا كمن كان فاسقا لا يستمون الهي و سيدي و سلوك بالقدرت التي قدرتها و بالقضية التي حتمتها اقمتها و غلبت من عليه اجريتها انت ولی فيها ده الليلة و فيها ده الساعة كل جرمين اجرمتو و كل زنبين اجنبتو و كل قبيحين اشررتو و كل جهلين املتو كتمتو او اعلنتو اخفيتو او حذرتو و كل شيئت امرت باثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني و جعلتهم شهودا علي ما جماره و كنت انت الرقيب علي من ورائهم و شوهد لما خفيانهم و برحمتك اخفيتا و بفضلك سترتا ان توفر حظي من كل خير انزلتا او احسان فضلتا او بر لشرتا او رزق البسدتا او زنب لتغفرو او خطئ لتصدرو سب بلقه یا ربب یا ربب یا ربب یا ربب یا ربب بلند آباس یا ربب یا ربب یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولای و مولک رقی یا من بیده ناسیتی یا علیمان بذر و مشکنتی یا خبیران بفقری و فوقتی بلان دہ باس یا رب یا رب یا الہی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب موسیقی 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 یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی اب دوائیا جملے ہیں یہ دوائیا جملے ہیں قوی علا خدمت کا جوار ہے اے خدا میرے عذاق و طاقت دیں کہ یہ تیری خدمت کے قابل بنے و اشددالالعظیمت جبان ہی و حبلی الجد فی خشیتک و التوام فتن صالب خدمت اتا اسرہ علیکہ فی بیادین السابقین و اسرہ علیکہ فی المبادرین و اشداق علا قربہ فی المشداقی مجھے اپنے ذکر قائصہ عاشق بنا جیسا تُو نے کربلا بالوں کو بنایا پوری رات اللہ کی تزمی میں مشغول رہا و ادنو و منکا دنو والمخلصین مجھے اپنا خالص بندہ بنا و اخافکا مخافتا الموقنین و اجتماع فی جبارکا مع المؤمنین اللہم و من ارادنی بسوء فأرد و منکا دنی فکرد اے خدا دشمنان اہل بیت کو نیست و نعبود فرما و اجعلنی من عسن عبیدک نصیبا عندک مجھے اپنا بہترین بندہ بنا و اقربہم منزلتا منکا و خزم ظلفتا لدک فَإِنَّهُ لَوْ يَنَوْلُ دَوْلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَجُدْلِي بِجُودِكَ وَاتِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَضْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجَا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمَا وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ عِجَابَتِ وَاقِلْنِي أَسْرَتِي وَاغْفِرْ زَلَّتِي فَإِنَّكَ قَدَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِحِبَادَتِي فَأَمَرْتَهُمْ بِدْعَاءِ وَظَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةِ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّي نَسَبْتَ وَجْهِي اے خدا اس بندے نے اپنا چہرہ تیری درف کیا ہوئے میرے ہاتھ تیری دربار میں بلند ہیں میرا چہرہ تیری دربار کے سامنے آئے وَإِلَيْكَ يَا رَبِّي نَسَبْتَ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّي مَدَدْ سَوْيَدِي فَبِحَضْتِكَ صَجِبْ لِذُعَوَئِهِ وَبَلِّغْنِ مُنَائِهِ وَلَا تَغْتَامِ الْفَغْلِكَ رَجَاهِي یا سریعہ بلند آباس یا سریعہ اردہ یا سریعہ بلند آباس یا سریعہ یا سریعہ یا سریعہ یا سریعہ یا سریعہ جلد راضی ہونے والے میرے اللہ دعا کے آخری الفاظ ہیں سمجھو محنت کر لی اب فصل کٹنے کا وقت ہے اے سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ اے ماباب سے بھی جلد راضی ہونے والے میرے اللہ لہ اے لہ حدیث و ایک ازادار بڑا کنے گار تھا اپنا قصہ سنا تھا کہتے مولانا میں جبانی میں دعا ایک مہل پڑھتا تھا دعا میں بڑی توبہ کرتا تھا حسین مولا کے مذہب سنتا تھا بڑی توبہ کرتا تھا رو کے کہتا تھا خدا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا لیکن جیسے دعا ختم ہوئی مجلس ختم ہوئی پھر زمانے میں چلا پھر خطا کرتا پھر حسین کی مجلس میں آتا پھر توبہ کرتا پھر مار جا کے میں دوبارہ گناہ کرتا اس درہ پچاس سال میں نے اپنی توبہ تھوڑی کہتے اب جب بڑا ہوا بدن میں طاقت نہ رہی اب گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے ہر نماز میں اپنے گناہوں پہ بڑا روتا تھا پر کبھی زبان سے یہ نہ کہا خدا مجھے مقشد سجدوں میں بڑا گریہ کرتا تھا پر کبھی زبان سے نہ کہا خدا مجھے مقشد کہتا ایک دن سجدے میں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی خواب کے عالم میں اللہ کے فرشدے کو دیکھا کہتا میں تیرے رب کا پیغام لایا اللہ کہتا ہے میرے گنہگار بند ہے روز روتے ہو پر کبھی نہیں کہتے خدا مجھے مقشد اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے روز گریہ کرتے ہو گناہوں پہ زبان سے کہتے کیوں نہیں خدا مجھے مقشد کہتا ہے میں نے رو کے کہا ہے اللہ کے فرید ہے اللہ کو کہو میں کیسے زبان سے کہو مجھے مقشد مجھے شرم آتی ہے حیاء آتی ہے میں نے پچاس سال توبہ توڑی کہتا ہے میں تیرے رب کا پیغام لایا اللہ کہتا ہے اگر ہزار مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی میرے در پہ آجا مجھے گنے گار کا رونا اپنے ملائکوں سے تسبیر سے زیادہ پسند اے خدا تو نے بلایا ہم آگے اب ہمارے گناہوں کو بکش بھی دے امام رضا کا فرمان شیو جو ایسے توبہ کرے نیت یہ ہو میں بعد میں جا کے گناہ کروں گا یہ توبہ نہیں کر رہا یہ اپنے رب کا مزاق اڑا رہا ہے فرمایا شیو کہتا ہے میرے بھائی جب بدن سے رو نکلی عذاب کے فرشتوں نے مجھے بڑا عذاب کیا لیکن جیسے تو میرا جنازہ لے کر امام رضا کے حرم میں آیا سارا عذاب ختم ہوا آگے بڑا میں نے کیا دیکھا ساری کے سامنے کرسی ہے امام رضا تشریف فرمائے میں نے کہا سلام علیکہ یا غریب الغربہ اللہ سب کو مشہد کی زیارت نصیب کرائے کب میں نے مولا کو سلام کیا امام نے جواب دو دیا پر اپنا چہرہ پھیر لیا اللہ ایسا نہ کرے مرنے کے بعد ہم بھی سلام کرے گئی مولا اپنا چہرہ نہ پھیر میں پریشان امام نے چہرہ پھیر لیا آنکھوں میں آنسو جاری تھے ایک مزرک وہاں پہ کھڑا تھے اس نے کہا جوان خوش نہ ہونا کہ عذاب ختم ہوا جیسے جنازہ باہر جائیں گا پھر سے وہی عذاب میں نے گم توبہ کی نیا سے آیا تھا پر کیا کروں زندگی نے محلت دی کہا امام رضا کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے گا کیسے راضی کروں کہ مولا کو یہ واسطہ دو اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا بھائی نے کہا بتا تُو نے کون سا واسطہ دیا کہ تا مولا رضا کے قدموں میں گرا میں نے کہا مولا رضا اے سب سے جل راضی ہونے والے امام مولا رضا آپ کا واسطہ اس درد بھر ملزر کا جب بھی بھی درور دیوار کے دربیاں تھے آپ کو واسطہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا کہتا ہے واسطے کا دینا تھا اللہ نے میرے سارے گناہ بخش دیئے دعا کے آخری جملے آئے ایام فاطمی آئے مولا رضا ہم کبھی یہ واسطہ نہ دیتے پر کیا کرے گناہوں کا باہر بہت زیادہ آئے چھتے امام سے کسی نے پوچھا مولا سیدہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی مولا کچھ لوگ کہتے ہیں آکھ کا دروازہ گرا اس لیے بھی بھی شہید ہو گئی کچھ کہتے ہیں جناب موسن سے اقد ہوئے اس لیے بھی بھی شہید ہو گئی کچھ مسلمان کہتے ہیں فراق رسول میں بابا بابا گھر کے دنیا سے چلی گئی راوی کہتا ہے چھتے امام نے رونا شروع کیا کہا یہ ساری وجوہات ہیں ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی چالیس لئے دروازے سے گزرت رہے میری دادی دہرا دروازے کے نیچ تھے فریادے کر رہی تھی مجھے پہچانو میں تیرے نبی کے بیٹی ہو فرمایا اس دروازے میں لکڑی کا دروازہ تھا جیسے آنگ بھڑکنے لگے اس لکڑی کے دروازے میں ایک لوہے کا کیلہ تھا یہ کیلہ میری دادی کے بھلو لگا اسی زخم نے موصل کو سخت کیا اسی زخم نے پچھلیوں کو تولا میرے چھتے امام کے جملے ہیں جیسے بی بی زمین پہ آئی بی بی نے حسن حسین کو آباد نہیں دی بی بی نے علی کو آباد نہیں دی ایک مرتبہ فریاد کی اوہ مہدی بیٹا جل دیا آ کر اپنی ماں کا بدلہ لے لے امام زمانہ کب آگے اوہ کب لٹی ہوئی چادر کا بدلہ لگے اوہ کب سکینہ کے تمہچوں کا بدلہ لگے اوہ کب چلے ہوئے دروازے کا بدلہ لگے آنکھوں میں آنسویں ہیں قبولیت دعا کی گھڑیا ہے سب ملکے بلندہ بات سے یا سریعہ یا سریعہ یا سریعہ بلندہ بات سے یا سریعہ یا سریعہ سب ملکے یا سریعہ یا سریعہ یا سریعہ اغفر لیم اللہ یا ملکوں الا دعا یا سریعہ اسے یا سریعہ یا سریعہ یا زیعہ یا سریعہ جفتی ای خدا رونکلاوامر باس کوئی اسلحانی یا سابغن آم یا دافن قام یا نور المسلوح شین فی الظلم یا آلم اللہ یعلام سل على محمد وآل محمد وفعل بیما انت اهلو وصل على محمد وآل محمد ولمت المیامین من آله وسلما تسليما کسیرا بیشو بیماروں کی شفا کے لیے بیماروں کی شفا کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے تین مرتبہ آئے کریمہ کی تلاوت فرمائیں بیماروں کی شفا کے لیے اما یجیبال مدتر ازادا ویقشفا سو پروردگارا وحق محمد وآل محمد اس گریے کو اس دعا کو اپنی بارگاہ آلی میں قبول فرما پروردگارا بلخص بانیان مجلس کے مرہومین کی درجات کو بلند فرما مولانا بحور علی اور ان کے علیہ مرہومہ احمد السن ان کے علیہ مرہومہ خاتم حسین ان کے علیہ مرہومہ صفدر حسین ان کے علیہ مرہومہ فرحت مائی محمد ابراہیم ان کے علیہ مرہومہ زوار حسین مرہوم اس محلے کے جتنے بھی مرہومین خدا ان کے درجات کو بلند فرما شہدائی ملت جعفریہ مرہومین مراجع الزام کے درجات کو بلند فرما بانیان دعا کمیل خدا اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما ان کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کے والدین کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرما حاضرین مجلس میں پروردگارہ جتنے تنگ دست ہیں ان کو رزق میں اضافہ فرما حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما ہم سب کو زیارت با معرفت امام حسین نصیب فرما پروردگارہ جمانوں کی غیرت کی حفاظت فرما ماں کے پردے اور حیاء کی حفاظت فرما ہم سب کو زمان زاکر عطا فرما بدن سابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما اقل سالم عطا فرما ہمارے مولا اور آقا امام زمانوں کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما مومنین میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو آوان خاص امام زمانہ میں قرار فرما جن مرہومین کے نام لیے ان سب کو یاد کریں شب جمع ہے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے شہداء ملت سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سور فاتح بسم اللہ یہ اعلان دوبارہ سمات پر مالے انشاءاللہ دو دن بعد پھر تین روزہ مجلے سے اللہ اسی اللہ خانہ میں ہوگا پہلے دن مولانا عظم کاشر دور نفوی صاحب دوسرے